دوستو آپ نے یورینیم کا نام تو سنا ہی ہوگا ایک ایسا ایلیمنٹ جس سے دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار پرمانو ہتھیار بنایا جاتا ہے یہ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا ایک کلو بھی کئی شہروں کو ختم کر سکتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر اسے بنایا کیسے جاتا ہے اور بھارت میں یہ کہاں پر بنایا جاتا ہے اور کیا آپ اسے خرید سکتے ہیں اگر خرید سکتے ہیں تو اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے جس ایلیمنٹ سے دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار یعنی پرمانو بم بنایا جاتا ہے وہ سچ میں کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہوگا اور اسی لیے یورینیم کو دنیا کے کچھ سب سے خطرناک ایلیمنٹس میں گنا جاتا ہے اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہیروشیما اور ناغساکی پر اتحاس کا پہلا اور اکلوتا پرمانو بم گرایا گیا تھا تو اس سمیں 68 کلو یورینیم استعمال ملایا گیا تھا جس میں سے محض 0.002% ہی پوری طرح اینرڈی میں کنورٹ ہو سکا تھا زرہ سوچ کر دیکھئے اگر 68 کلوگرام یورینیم کے صرف 0.002% سے ہی اتنی تباہی آئی تھی تو کیا ہوتا اگر اس کا آدھا بھی اینرڈی میں کنورٹ ہو جاتا کیسی بھائیابہ ستھیتی ہوتی یہ سوچ کر بھی ڈر لگنے لگتا ہے یورینیم کی خوج سال 1789 میں جرمن کیمیسٹ مارٹین ہینرک کلاپروٹ نے کی تھی آپ کو بتا دیں کہ یورینیم ایک سفید سلور رنگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے ہی ڈکٹائل تار بھی بنائے جاتے ہیں یورینیم ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جو سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں ان میں بھی بہت چھوٹی ماترہ میں یورینیم پایا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یورینیم پرتھوی کی سمپورن اوپری سطح پر پھیلا ہوا ہے یورینیم کا چھوٹا سا حصہ بھی کافی زیادہ انرجی پروڈیوز کر سکتا ہے اور ایک کلو یورینیم سے آپ 1500 ٹن کوئلے کے برابر کی انرجی اتپن کر سکتے ہیں دوستو اسے آسان بھاشا میں سمجھیں تو ایک کلو یورینیم 235 سے 24,000 میگا وارٹ بجلی اتپن کی جا سکتی ہے آپ کے اندازے کے لیے بتا دیں کہ یہ اتنی بجلی ہے کہ اس بجلی سے 10 لاکھ آبادی والے شہر کو لگ بھگ 2,5 سے 3 سالوں تک آرام سے بجلی مل سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ایکزامپل سے سمجھیں تو ایک ناکھون کے برابر یورینیم سے 807 کلو کوئلے اور 564 لیٹر اندھن اوائل کے برابر انرجی مل سکتی ہے پر ایسا نہیں ہے کہ یورینیم سے صرف فائدہ ہی ہوتا ہے یورینیم سے مانو جیون پر کافی سارے پربھاؤ پڑتے ہیں اور صرف ہم انسانوں پر ہی نہیں بھائی کی جانوروں پر بھی یورینیم کا کافی زیادہ اثر پڑتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب 1945 میں ہیروشیما اور ناغساکی پر پرمانو بم گرائیا گیا تھا تو اس سمجھ کافی بھائیوہ ستھیتی بن گئی تھی لیکن اتنے سالوں بعد بھی آج وہاں کی پریگننٹ مہیلاؤں پر اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے اور ان پریگننٹ مہیلاؤں سے پیدا ہونے والے بچے کئی بیماریوں سے گرسط پائے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں یورینیم کو لے کر بھارت میں بھی کافی شود کیا گیا تھا اور جھارکھن کے جس گاؤں سے یورینیم نکلتا ہے اس گاؤں کے پانچ کلومیٹر کے آس پاس کے لوگ یورینیم کی ریڈییشن سے گرسط ہیں سال 1967 میں جب ہمارے دیش کے جھارکھن میں یورینیم کی خودائی کی گئی تھی اس کے بعد سے ہی یہاں کے لوگ کینسر جیسی بیماریوں سے جوج رہے ہیں کچھ سمیں پہلے ہوئی ایک ریسرچ میں پتا لگا تھا کہ 65 گرام یورینیم پرابط کرنے کے لیے لگ بھگ 1000 کلو اورے کی خودائی کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اسے کیمیکلز کی ہیلپ سے یورینیم میں کنورٹ کیا جاتا ہے دوستو یورینیم کا ایٹومک نمبر 92 ہوتا ہے اور اس کا اس کے ایٹومک ماس کی بات کرے تو وہ 238.0629U ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں 92 ایلیکٹرون 92 پروٹون اور 123 نیوٹرون ہوتے ہیں اور یورینیم کے پیغنلے کا تاپمان 1135 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے تو شاید اب آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ جس یورینیم فیول سے انرجی پروڈیوز ہوتی ہے آخر وہ یورینیم فیول بنتا کیسے ہے سب سے پہلے یورینیم زمین سے پرابط کیا جاتا ہے اسے بھی باقی منرلز کی طرح ہی زمین سے نکالا جاتا ہے لیکن اس کی پروسس بہت ہی کٹھن ہوتی ہے کیونکہ اس کا تاپمان کافی زیادہ ہوتا ہے اس لیے اسے مشینوں کی مدد سے دھرتی کے اندر سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد خدانوں میں یورینیم فیول بنانے کی پروسس شروع ہوتی ہے کیونکہ یورینیم کا تاپمان بہت ادھک ہوتا ہے تو اس وجہ سے خدانوں کا تیمپریچر زیادہ نہ ہو اس لیے انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے بھی مشینیں لگائی جاتی ہے اور جو کرمچاری خدانوں میں کام کرتے ہیں وہ سیدھے یورینیم کے سمپرک میں نہیں آتے ہیں اور وہ مشینوں کے دوارہ ہی خدانوں میں سارا کام کرتے ہیں یورینیم فیول بننے کے لیے یورینیم کو کئی سارے کیمیکل پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور تب کہیں جا کر یورینیم فیول بنتا ہے تو آپ کے دماغ میں اس کی قیمت کو لے کر سوال آ رہے ہوں گے تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ہزاروں یا لاکھوں میں نہیں بلکہ اس کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے ایک کلو یورینیم کی قیمت تین کروڑ سے بھی ادھک بتائی جاتی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ یورینیم کی خدان آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے اور یورینیم کا 29 فیصدی آسٹریلیا کی خدانوں سے ہی نکل کر آتا ہے وہیں دوسرے نمبر پر کجاکستان ہے جس کے پاس بھی یورینیم کی کئی ساری خدانیں موجود ہیں اس کے ساتھ ہی رشیا کینیڈا اور نائجیریہ سے بھی بھاری ماترہ میں یورینیم پرابت ہوتا ہے ہمارے دیش میں یورینیم جھارکھن کے جادو گوڑا سے نکلتا ہے اور یہ جگہ یورینیم کورپریشن آف انڈیا لیمٹیڈ کے اندر آتی ہے تو دوستو امید ہے آج کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یورینیم سے ریلیٹیڈ لگ بھک سب ہی جانکاری مل گئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ ہماری چینل ادھوط میسٹری پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور آن کر لیں اور اب دیجئے نیہ آگر کر کو آ گیا پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے تارا بائی بائی